دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا پھولو والا پلانٹ اس کا نام دوستو کرپ مائرٹل ہے اس کو لیگر اسٹرومیا کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو گرمیوں میں کھلنے والا ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ گارڈنز میں لگا رہتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دس انچ کے گملے میں لگا ہے لیکن اس کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے گملوں میں یا پھر اس کو زمین میں لگاتے ہیں تو ایک بڑا درخت کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کتنے جب اس کے گچھوں میں پھول کھلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہ پلانٹ میں نے گارڈن میں پہلی بار لگایا ہے اور اس کو پچھلے سال میں لے کر آیا تھا لیکن جب گرمی کے سیزن میں میں اس کو لے کر آیا تھا تب اس کے اوپر فلاورنگ نہیں ہو رہی تھی بہت چھوٹا سا پودا تھا لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر فلاورنگ کتنے اچھی طرح ہو رہی ہے اور اتنی گرمی میں بھی چونکہ ایک دن پھول کھلتے ہیں تو شام تک بلکل مرجا جاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ گچھوں میں پھول کھلے ہوئے ہیں تو اس کی کیر کس طرح کرنی ہے کس طرح سے آپ اس کو گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور دوستو ایک بات اور یہ ہے کہ اس کی بہت ساری شیڈز آتی ہیں تو الگ الگ شیڈ میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں اس کو لگانے کی تو اگر دوستو یہ ایک ایسا پلانٹ ہے اس کو آپ زمین میں لگا سکتے ہیں تو بہت بڑا پلانٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے لگانے کے لیے تو آپ جس طرح میں نے اس کو گملے میں لگایا ہے تو گملے میں بھی آپ گرو کر سکتے ہیں ہم گملے میں بھی یہ بہت اچھی فلاورنگ کر سکتا ہے تو یہاں پر میں نے اس کیا کیونکہ بہت چھوٹا پلانٹ تھا تو 10 انچ کے گملے میں میں نے شفٹ کیا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ 10 انچ کے گملے میں بھی بہت اچھی فلاورنگ کر رہا ہے لیکن جیسے جیسے پلانٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اور بڑے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں جس سے اس کی جو height ہے اس کا پورا وجود ہے وہ کافی بڑا ہو جائے تو یہاں پر میں نے اس کو دس انچ کے گملے میں لگایا ہے دوستو بات کرتے ہیں اگر مٹی اس پلانٹ کو کیسی دینی ہے تو نورمل مٹی جس طرح ہم دوسرے پلانٹ کے لیے تیار کرتے ہیں یعنی تیس پرسینٹ گوبر کی یا جو کمپوسٹ کھا دے ہیں وہ ملا کر اور تھوڑا ریت کی ماترہ ملا کر ہم پلانٹ کی مٹی تیار کر سکتے ہیں اور اس میں اس کو لگا دیں اور دوستو پھر اب بات آتی ہے کہ اس کو کس طرح کی شیڈ میں رکھنا ہے تو دوستو گرمیوں کی سیزن میں فلاورنگ کر رہا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ایک دو گھنٹے کی دھوپ بھی مل جائے تو کافی رہے گی اور اگر اس کو پورے دن کی دھوپ میں بھی آپ رکھتے ہیں تب بھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ بہت اچھی فلاورنگ کرے گا اور دوستو پانی کی بات کریں تو پانی چونکہ گرمی کے پلانٹ ہے سبھی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پانی آپ تب ہی دیں جب اس میں پانی کی جو ہے مٹی جو ہے وہ خوشک ہو جائے یعنی اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ابھی مٹی ہے اس کے اندر آپ کو یہ آپ دیکھے گا کہ اس کے اندر پانی بھی رکا ہوا ہے تو جب تک پانی خوشک نہ ہو پوری طرح تب تک پانی نہ دیں اور یہ صرف ایک ہی پیڑ کے بارے میں بات نہیں ہے اور پیڑوں کے بارے میں بھی ہے کیونکہ پانی اگر بھرا رہتا ہے تو آور وارٹرنگ کا بھی زریعہ بن جاتا ہے حالانکہ اس میں بہت زیادہ اوور وارٹرنگ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ایک تھوڑا ہارڈی ٹائپ کا پلانٹ ہے آپ اس کی لکڑی دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پلانٹ میں جتنے پلانٹ ہوں کو صحیح چلانا چاہتے ہیں تو پانی آپ تبھی دیں اور گرمی کا سیزن ایسا سیزن چل رہا ہے کہ اس میں بہت بار جیسا کہ اگر آپ گملوں میں پیڑ لگا رہے ہیں تو دونوں ٹائم پانی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ رات سے لے کر صبح تک بھی پانی خوشک ہو جاتا ہے تو اگر دو ٹائم دینے کی ضرورت ہے آپ کے یہاں پر جیسا موسم ہے تو دو ٹائم آپ پانی ڈالیں اور اگر ایک ہی ٹائم سے آپ پانی کافی ہو سکتا ہے تو ایک ٹائم پانی دیں وہ کافی رہے گا دوستو خاد کی بات کریں تو بہت زیادہ اس کو الگ الگ سے فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن چونکہ پھولو والا پلانٹ ہے تو اس میں آپ دس دن کے گیپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈی اے پی ڈالیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آپ کو ملے گا اور ساتھ میں دوستو تھوڑا این پی کے بھی آپ اس میں یوز کریں یعنی جیسے کہ اگر ایک چمچ آپ ڈی اے پی اپنے پلانٹ میں ڈال لیں ہیں تو اس کے ساتھ دو چار دانے این پی کے بھی ملالیں اس سے آپ کی پلانٹ کی جو ہیلتھ ہے اور پلانٹ کی جو آتے ہیں پتے وغیرہ ان کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی اور پلانٹ کا جو سائز ہے وہ بھی بڑا ہوتا رہے گا تو اس میں تھوڑا این پی کی کی ماطرہ بھی آپ شامل رکھیں اور دوستو جیسے کہ پورا سیزن شروع ہوتا ہے یعنی فروری کے مہینے سے سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو انہی دنوں آپ ایک بار اس میں گوبر کی خاد اچھی طرح سے یا کمپوسٹ کی خاد ایک بار اچھی طرح سے دے دیں یعنی اوپر کی مٹی ہٹائیں ایک دو انچ تک اوپر کی مٹی گڑائی کر کے ہٹا دیں اور اس میں ایک دو انچ کی لیئر خاد کی بچھائیں اور اوپر سے مٹی سے کور کر دیں تو یہ پورے سیزن تک پھر آپ کے پلانٹ کو بوسٹ کرے گا اور پورے سیزن آپ کے پلانٹ کو پھول دیتا رہے گا اور دوستو یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فلحال کا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرے پاس یہ ایک سال سے پلانٹ ہے تو جو کچھ میں نے اس کے ساتھ ٹرائی کیا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یعنی کوئی ایسی نولیج نہیں ہے جو میں صرف ایک کتاب سے پڑھ کر آپ کو دے رہا ہوں تو برسات میں جیسے جیسے اور ٹائم بیٹے گا تو جو بھی اس کے اپ ڈیٹ ہوں گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز اور نئی نئی انفارمیشن پلانٹس کے بارے میں ملتی رہیں گی